بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر ہے اکسرسائز ریوائز چیپٹر نمبر تھری اس اکسرسائز میں ہم تمام جتنے بھی پچھلے طریقہ کار ہیں ان سب کی ریوائز کریں گے تو آج پہلے شروع کرتے ہیں مروضی سے اکسرسائز میں ہم نے ملوم کرنا ہے کہ یہ کس چیز کے برابر ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر آئے گا لاغ یہ ایکس کی جگہ پہ چلا جائے گا اور ایکس این کی جگہ پر تو اے کی این بن جائے گا ایکس کے برابر اس طرح تو اس کا جو جو جائے جائے گا سی اب چلتے ہیں تر ریلیشن y is equal to log z کی پاور ایکس سے ایمپلائز یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کس چیز کے برابر ہے z کی پاور وائی آ جائے گا جبکہ یہ جو جب ہم اس کا لاغ ختم کرے گا تو یہ z کی پاور وائی برابر ایکس کی برابر آ جائے گا the logarithm of a unit to any base is کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی logarithm کا جو جنٹ ہے بیس کا وہ کس چیز کے برابر ہوتا ہے تو وہ zero کے برابر ہوتا ہے the logarithm of any number to itself as base اگر فرض کیا ہمارے پاس log a کی پاور 1 is equal to zero کے برابر تو جب ہم log کو ختم کرے گے تو a کی پاور 0 is equal to one کے برابر آ جائے گی اس کا مطلب بن گئے کہ logarithm of a unit to any base is zero zero the logarithm of any number to itself as base is unity -ے-ے-ے-ے-ے das gate ہمارے پاس آجائے گی زیرو شریعت چار تین دا ویلی آف لاغ بی بٹا کیو ایز ہم نے پی اور کیو کی مطمئن کنی یعنی کہ ہم نے اس کو بگرتم شکل بٹا جب ختم ہوگا تو یہ منس میں تبدیل ہو جائے گا تو لاغ بی منس لاغ کیو آ جائے گا اس کا ساتھو جو دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ لاغ بی منس لاغ کیو اس سیم ایز تو یہ لاغ بی اور اوپر چلا جائے گا جبکہ جب منس ہے وہ کنورٹ ہو جائے گی بٹے میں تو یہ بٹا لاغ کیو تو اس کا ڈی جوز آ جائے گا اب دیکھیں لاغ ایم کی پاور این کین بی ریٹن ایز این لاغ ایم کسی بھی پاور کی پاور آ جائے تو وہ شروع میں آ جاتی ہے پاور رول اگلے سے اس کا دوسرا جو دیکھتے ہیں کہ اگر لاغ بی کی پاور اے ضرب لاغ سی کی پاور بی کان بی ریٹن ایز اس پر فارمولا لگ جائے گا اگر لاغ ا کی پاور این ایز ایکل ٹو ہو تو وہ لاغ ب کی پاور اے ضرب اے کی پاور بی یا دوسرا فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے لاغ بی کی پاور این بٹا لاغ ہے جی کی ہے تو اس کا جو جواب آ جائے گا لاغ سی کی پاور بی آ جائے گا جبکہ ایسے اگلے جو اس کا جواب آ جائے گا لاغ بائی کی ایکس بیل بی ایکوال ٹو یہ بٹے والا فارمولا استعمال ہو جائے گا اس کا جو جواب آ جائے گا وہ سی جوز بن جائے گا کہ لاغ زیڈ کی پاور ایکس بٹا لاغ زیڈ کی پاور وائی اب جلتے ہیں نمبر تین کی طرف وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایج میں سے جو ایکس کی قیمت مروب کرنی ہے تو یہ پاور کی پاور آ جائے گی تو اس کو ہم ایسے لکھیں گے تین یہ پانچ اوپر چلا جائے گا جبکہ ایکس جو ہے وہ دوسری سیٹ پر چلا جائے گا جب اس کو لاغر تم فارم سے دوسری فارم بھی لے آئیں گے تو اب تین کی پاور پانچ ہے یعنی کہ تین کو ہم نے پانچ دفعہ ضرب دینی ہے تو یہ برابر آ جائے گا دو سو ترتالی کے برابر تو ایکس اوپر پاس آ جائے گا دو سو ترتالی کے برابر اسی سوال کا دوسرا جوز اوپر پاس ہے کہ اگر لاغ چار کی پاور دو سو چھپن برابر ہے ایکس کے تو کس چیز کے برابر آئے گا یہ لاغ ختم ہو جائے گا اور جو پاور ہے وہ دوسری سیٹ پر چلی جائے گی تو یہ پاور میں ایکس آ جائے گا اور جبکہ دو سو چھپن وہ ہے وہ دوسری سیٹ پر چلا جائے گا ایکول کے ریفٹ سیٹ پر ریڈ سیٹ پر اب یہ دو سو چھپن جو ہے اس کو ہم نے پاور کی شکل میں تبدیل کرنا ہے تو یہ چار کی پاور چار میں تبدیل ہو جائے گا لاغ چھپن چیز کی پاور پانچ اس کو ایک بٹا چار اب اس کو ہم نے کیا کرنے لا ختم کر دینا جب لا ختم کریں گے تو یہ ایکس اوپر چلا جائے گا ایکس بٹا چار جبکہ یہ پانچ ریڈ سیٹ پر آ جائے گا اب چھپن چیز کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تبدیل کرنا ہے پانچ کی پاور چار میں اور یہ کھول کی پاور ایکس بٹا چار آ جائے گا تو یہ برابر آ جائے گا پانچ اب چار کو چار سے ختم کینسل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا برابر پاس پانچ کی پاور ایکس اس ایکوال ٹو پانچ کی برابر جب یہ چار چار سے کینسل ہوگا تو پانچ کی پاور ایکس آ جائے گا برابر ہے پانچ کے اب یہ پانچ کی پاور ایک ہے تو یہ بیس بیس سے کینسل ہو گیا تو ایکس ایکوال ٹو ایک کے برابر آ جائے گا اسی کام چوتھا جو سگل کرتے ہیں کہ لاغ چونسٹ کی پاور ایکس برابر ہے مینس دو بٹا تین جب اس کو کنورٹ کریں گے تو یہ مینس دو بٹا تین پاور میں آ جائے گا اور یہ ایکس دوسری سیڑ پر چلا جائے گا اب یہ جو چونسٹ ہے یہ چار کی پاور تین کی برابر ہوتا ہے تو ہم نے اس کو پاور کی شکل میں لکھ لینا تو یہ بن گیا چار کی پاور تین ہول کی پاور مینس دو بٹا تین اس ایکوال ٹو ایکس کے برابر آ جائے گا یہ جو پاور کی پاور ہے اس کو آپ نے کیا کرنے ہی آپ اس میں ضرب کھا جاتی ہیں تو تین ضرب مینس دو بٹا تین اس ایکوال ٹو ایکس کے برابر یہ سے کنسل ہو گیا تو چار کی پاور مینس دو اس ایکوال ٹو ایکس کے برابر اب یہ انوارس جو ہے وہ بٹے میں چلا جائے گا یعنی کہ مینس جو ہے اس بٹے کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی تو ایک بٹا چار کی پاور دو اس ایکوال ٹو ایکس کے برابر آ جائے گا تو یہ برابر ہے ایکس کے تو ایکس کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی ایک بٹا سسٹین کے چوتر سوال ہے فائنٹ ویلیو آف ایکس ان فائلویں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایکس کی قیمت بنو کرنی ہے ہمارے پاس ہے لاغ ایکس ایکوال ٹو دو اشاریہ چار پانچ چار تین تو ایکس برابر آ جائے گا انٹی لاغ دو اشاریہ چار پانچ چار تین تو اس کا جو ہمارے پاس ہے کریکٹر سٹک ہے وہ دو ہے تو اشاریہ چار پانچ چار تین کا ہم نے کیلکولیٹر کی مدد سے اس کا لوگارتھم ملوکہ لینا انٹی لوگارتھم اس کا نکال لیں گے تو وہ بن جائے گا ہمارے پاس ہے اٹھائیس چھالیس اب یہ دیکھیں کہ اس کا جو کریکٹر سٹک ہے وہ دو ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ایک ایڈ کر دینا ہے تو تین درجے کے بعد اشاریہ لگ جائے گا تو دو سوٹالیس اشاری دو سو چرہس اشاری اچھیں اس کا جواب آ جائے گا اس طرح لگ ایکس برابرہ ہمارے پاس دوسرے جوزے لگ ایکس برابرہ 0 شریعہ ایک آٹھ دو ایک ایکس ایکس ایک آٹھ لگ 0 شریعہ ایک آٹھ دو ایک تو شیفٹ پریس کر کے آپ نے شیفٹ دبا کے اس کے بعد آپ نے لگ کا بٹن دبانا ہے اس کے بعد آپ نے یہ لگنا ہے اٹھارہ سو ایکس تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا پاندرہ سو ایکس آپ نے کیا کرنے صرف پہلے چار انسیج جو لیفٹ سیٹ والے ہیں وہ لکھ لینے تو یہ ہمارا مقام 0 بنتا ہے اس کا کریکٹرسٹک تو 0 میں 1 جمع کریں کہ تو بن جائے گا 1 تو یہاں پر 1 پائنٹ کے بعد اس کا آ جائے گا اب چلتے ہیں اس کا چوتہ سوال ہے چوتہ سوال کے تیسرے جو اگر ایکس برابر ہے زیرو شریعت زیرو زیرو چار چار تو ایکس ہم نے ملوک کرنے تو ایکس کیسے برابر ہے اینٹی لاغ زیرو شریعت زیرو زیرو چار چار کلکولیٹر کی منظر سے ہم اس کا جواب نکالیں گے چھو سوال ہے زیرو سوال ہے چنانسیه خیلیٹر کی منظر سے لاغ ایکسے منس ایک اشاریا چین سو بسٹھ اٹھتی سا ہم نے کہہ کرنا ہے اس کا انٹی لاغ نکالنا ایکسہ مٹ پاس آجا گا انٹی لاغ منس ایک اشاریا چین دو تین اٹھ تو وہ ہمارے پاس کریکٹر سٹک کتنے منس ایک کے برابر ہے تو اس کا یہ جواب آجائے گا بتالی سے 05 اب دیکھیں یہ منس ایک ہے تو منس ایک میں جمع ایک کریں گے تو بن جائے گا ہمارے پاس 0 یعنی کہ ہمارا 0 اشاریا 4205 جواب پہ جائے گا ہمارا یہ اشاریا یہاں پر آئے گا چار سے پہلے ایفو لاغ دو برابر ہے اور لاغ تین برابر ہے اور لاغ پانچ برابر ہے 0 شریع 696 تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ فائنڈ لاغ پانتالیس سمپل آپ نے کیا کرنا ہے پانتالیس کی تیزی کر لینی تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس لاغ تین ضرب پانچ اب کیونکہ یہ آپس میں سارے ضرب کھا رہے ہیں تو اس پر جمع کا قرون استعمال کر لیں گے تو یہ بن جائے گا ہمارے پاسے لاغ تین جمع لاغ تین جمع لاغ جو پانچ لاغ تین کی ویلیو درج کریں وہ کیسی اس کے برابر ہے 0 شریع 477 کے برابر ہے تو یہ مر پاس آ جائے گا 0 شریع 477 1 جمع 0 شریع 477 1 یہاں پر لاغ پانچ کی قیمت درج کریں وہ برابر ہے 0 شریع 699 0 کے اب کہہ کرنے ہیں ان تینوں رقمے کیونکہ مسپیت ہے تو تینوں کو آپ نے جمع کر دینا ہے تو اس کے جواب آ جائے گا ایک شریع 6 5 3 2 2 اب اس کا دوسرا سوال حال کریں لاغ 16 بٹا 15 یہ لاغ 2 کی پاور 4 بٹا یہ 15 جو ہے وہ کنمارڈ ہو جائے گا 3 ضربے 5 یہ پاور شروع میں آگے لاغ 2 بن جائے گا منس لاغ 3 منس لاغ 5 اب چار اس میں کامان آگیا تو یہ لاغ 2 کی قیمت یہاں پر درج کر دیں منس یہاں پر لاغ 3 کی قیمت درج کر دیں اور یہاں پر لاغ 5 کی قیمت درج کر دیں چار کو اس سے ضرب دیں تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس سے ایک شریعہ دو زیرو چار زیرو منس چار سا سات ایک منس سے زیرو شریعہ چھ نونو زیرو یہ منفی والے ہیں جو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے ایک اٹھا کر دیں ان دونوں کو آپ نے آپس میں ملا دینا ہے جو اس کا منٹی سے اب وہ زیرو شریعہ چھین نونو زیرو ہے جبکہ اس کا انصر ہے جبکہ اب سال نمبر پانچ کا تیسر جو حضر کرتے ہیں کہ اگر لاغ زیرو شریعہ زیرو چار ہوتو کس چیز کے برابر ہو گئے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کنورٹ کر دینا یہ اشاری فارم میں آ جائے گا اشاری فارم سے یہ قصر میں چلا جائے گا تو یہ اٹھالی بٹا ایک ہزار ہے اب اٹھالی کی اگر تجزی کی جائے تو وہ ہمارے پاس کچھ اس طرح حاصل ہوتی ہے لاغ دو کی پاور چار ضرب تین بٹا لاغ دو کی پاور تین آ جائے گا جبکہ یہ پانچ کی پاور چار بن جائے گا یہ پانچ کی پاور تین آ جائے گا اب اس پر لگارتھم کے قوانین استعمال کریں یہ لاغ دو کی پاور چار چار شروع میں آ گیا دو اندر آ جائے گا اس طرح یہ لاغ تین بن جائے گا درمیان میں لاغ جمع کیا گئی بٹا ہے تو یہ منس میں تبدیل ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس دو تین شروع میں آ جائے گا اور لاغ دو آ جائے گا اسی طرح ہم نے یہ منس میں آ جائے گا لاغ پانچ آ جائے گا اب ان کی ویلیو درج کریں زیرو شریعہ زیرو تین زیرو ایک اور یہاں پر تین کی ویلیو درج کریں لاغ تین کی تو یہ زیرو شریعہ چار سات سات ایک منس تین لاغ دو آ جائے گا دو لاغ دو کی قیمت ہے ہمارے پاس زیرو شریعہ تین زیرو ایک زیرو اور یہ منس تین لاغ پانچ کی قیمت ہمارے پاس ہے زیرو شریعہ چین نونو زیرو ان کو آپ اس میں ضرب دے دیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ایک شریعہ دو زیرو چار زیرو اسی طرح اس کی ویلیو درج کریں اور تین منس تین کو اندر ضرب دیں تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس ہے زیرو اشریعہ نو زیرو تین زیرو منس تین کو اندر ضرب دیں تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس ہے دو شریعہ زیرو نو سات اب یہ ایک شریعہ چھیں آٹ ایک منس تین جو منفی والے ہیں ہم نے ان کو اکٹھا کر لیا جبکہ جو نصبت والے ہیں ان کو اکٹھا کر لیا ٹھیک ہے تو اب یہ ایک یہ چھیں آٹ ایک 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 منس سا علیدہ کر دیں اور کرکٹریسٹک علیدہ کر دیں تو ایک اور منس تین کٹھا ہو جائے گا جبکہ یہ منس دو اس کا کرکٹریسٹک بن جائے گا اور جو منس سا ہے وہ چین آٹھ آٹھ ایک ایک